آقا کریم علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے کہ صحابی کا نام ہے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکرے کی کھال اتار رہے تھے اور یہ شاید کہ انہیں اتارنا نہیں آتی تھی مجبوراً اتارنا پڑ گی اور آپ جانتے ہیں یہ خاصہ مشکل کام ہوتا ہے وہ ہمارے ہم بڑی عید پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس کھال اتوا دو تو باقی سارا میں خود ہی بنا لوں گا چونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے نا اب حضرت ماز جو ہے وہ پریشان تھے کہ کروں کیا شروع بھی کار بیٹھا ہوں اور اب اتارنا بھی نہیں آتی اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب امتی پریشان ہو تو حضور تو تشریف لے ہی آیا کرتے ہیں تو حضور کا گزر ہوا اور دیکھا کہ ماز پریشان بیٹھے ہیں تو میرے آقا آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں ماز بکرے کی کھال یار اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں ذرا پیچھے ہٹونا میں آپ کو اتارنا سکھاتا ہوں پھر سارے بکرے کی کھال اتار کر حضور نیچے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ ماز یہاں سے ایسے اتارتے ہیں اور یہاں سے ایسے اتارتے ہیں یار کتنی خوبصورت بات ہے ہم روڈ سے گزر رہے ہوں ہمارے کسی دوست یا بائیک کی گاڑی خراب ہو جائے یا کسی کی بائیک پنکچر ہو جائے تو ہم تو نظریں چورا کے گزر جاتے ہیں کہ اب کون ڈیڑھ گھنٹا ان کے ساتھ کھپے گا کیونکہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے حضور اے والا اللہ کے رسول سے زیادہ قیمتی وقت کس کا ہوگا لیکن حضور رکھ کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں تو حضور زمانے کو بتانا چاہتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بز میں عالم میں توحید پھیلے گی جب اتنا قریب ہو کر ایک مبلغ لوگوں کی ضروریات میں ان کی پریشانیوں میں شریک ہو جاتا ہے تو پھر پیغام محبت ایک نہ ایک دن لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یہ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا تھا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کا بڑا کمال ہے صحابہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے لیکن یار اصل کمال صحابہ کا نہیں اصل کمال تو میرے رسول کا ہے پہل تو محبت کی میرے حضور نے کی تھی حضور نے پیار ہی اتنا دیا تھا کہ لوگ کفر چھوڑ چھوڑ کر اسلام میں آ رہے تھے اور دل گواہیاں دیتے تھے یار جو پیار اتنا کرتا ہے پھر مذہب بھی توسی کا قبول کرنا چاہیے پھر مذہب بھی توسی کا قبول کریں